دوستو مہو شفیق اور ساغت ہے آپ کا سیمان چل میڈیا کلیپس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپیشل بات کریں گے کہ جو لوگ دوبائی میں کورونا وائرس کی لاکڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں چاہے وہ وزیٹرز ہو چاہے وہ ورکر ہو جو لوگ کام کرتے ہیں چاہے جو لوگ وزیٹرز گھومنے آئے تھے اگر چاہے وہ ابودھابی دوبائی شارجہ فجرہ جمال راسل خیمہ کہیں پہ بھی ہو اگر انڈیا واپس جانا چاہتے ہیں وجہ ہو سکتی ہے چاہے تو وزیٹر جو ہیں وہ تو فسے ہیں جو ایمپلائی ورک ہے ایمپلائیمنٹ ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کہ چاہے تو کسی کی جوب چھوٹ گئی ہے چاہے کسی کو جوب سے نکال دیا گیا ہے چاہے وجہ کوئی بھی ہو کرونا ورس کی ہی وجہ ہو سکتی ہے اور اگر انڈیا واپس جانا چاہتے ہیں تو کہاں پہ آپ کو کیسے انڈیا نمبیسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے کیسے انڈیا نمبیسی کو بتانا ہے اپنے بارے میں کہ میں انڈیا واپس جانا چاہتا ہوں مجھے یہ پریشانی ہے اپنی پریشانی کیسے بتا سکتے ہیں انڈیا نمبیسی کو اور کیسے آپ انڈیا نمبیسی میں آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں میں آج اس ویڈیو میں پورا پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ کیسے انڈین امبیسی میں آلائن اپنا ریڈیسٹیشن کر سکتے ہیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں کیا طریقہ کار ہوگا وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ شروع سے لے کر لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ کچھ بھی ویڈیو میں اسکیپ کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی میس کر سکتے ہیں میس گائیڈ ہو سکتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شروع سے لے کر لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا اور اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں آپ کو لنک دوں گا ویب سائٹ کا انڈین امبیسی کا تو اس ویب سائٹ کا لنک پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس جوہاں کے فارم پر جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے ڈھوڑنے میں تو آپ ڈائریکٹ نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنے موبائل میں گوگل میں لکھنا ہے سی جے آئی دوبائی اس کے بعد انڈیا لکھ دینا ہے پھر سرچ کر دینا ہے سرچ کریں گے تو یہ ریجلٹ آئے گا اس کے بعد نیچے یہاں پر جائیں گے آپ کو اس پر سب سے پہلا جو لنک ہے اس پر کلک کرنا ہے ویب سائٹ پہ اور نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے بھی کلک کر اس پر آ سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے جو ہے کی ویب سائٹ کھل کے آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں پر انڈیا جو ہے کی ایم بی سی کا تو سب سے نیچے آپ کو یہاں پر جانا ہے سب سے نیچے جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ملے گا ریسٹیشن فور ڈیٹابیس آف انڈیان ٹو ٹریویل بیک ٹو انڈیا انڈر کوویٹ نائنٹین سیجویشن یعنی کرونا وارس کے وجہ سے آپ جو انڈیا جانا چاہتے ہیں اس کے لئے ریسٹیشن کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دوسرا پیج آئے گا یہاں پر آپ کو پورا انفرمیشن ملے گا یہاں پر ڈیٹابیس آن انڈیان سٹو ٹریویل بیک ٹو انڈیا انڈر کوویٹ نائنٹین یعنی جو بھی کوویٹ نائنٹین کے اندر جو ہے کہ سیجویشن کے اندر انڈیا جانا چاہتے ہیں واپس تو اس کے لئے یہاں پر انفرمیشن دیا یہاں پر کچھ انفرمیشن دیا آپ اس کو مطلب کے پڑ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو رجسٹریشن کا فارم ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو place of residence آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے آپ دوبی میں ہیں ابودھابی میں جو وہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر دوسرے نمبر پر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے جو بھی آپ کا passport پر نام ہے وہی نام آپ کو صحیح صحیح ڈالنا ہے اس پیلنگ کے ساتھ اس کے بعد نیچے یہاں پر date of birth ڈالنا ہے وہ جو آپ کے passport پر صحیح صحیح لکھا وہی ڈالنا ہے اور نیچے یہاں پر gender ڈالنا ہے وہ gender ڈالنا ہے جو آپ کے passport پر لکھا وہی ڈالنا ہے اور نیچے یہاں پر آپ کو passport نمبر ڈالنا ہے صحیح سے آپ کو information ڈالنی ہے پوری اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریزن بتانا ہے کہ آپ انڈیا کیوں جانا چاہتے ہیں ریزن فور ٹریویلنگ بیک ٹو انڈیا کیوں جانا چاہتے ہیں آپ انڈیا واپس کیوں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ اس میں سے کچھ چوز کر سکتے ہیں یا ادھر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ نیچے یہاں پہ لکھا profession یعنی آپ کرتے کیا یہاں پہ ٹوریسٹ ہے آپ وزیٹر سے ہیں ورکر ہیں پروفیشنل ہیں کیا ہیں ڈومیسٹک ورکر ہیں جو بھی آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ کو انڈیا میں اسٹیٹ سیلیکٹ کرنا آپ انڈیا میں کون سے اسٹیٹ سے ہیں کون سے اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے انڈیا میں کون سے سیٹی سے آپ جیسے دیلی پٹنا چند کولکٹا وہ آپ یہاں بھی لکھنا ہوگا اس کے بعد فل ایڈریس انڈیا آپ جو پاسپورٹ میں انڈیا کا ایڈریس ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ موبائل نمبر ان یوی کا موبائل نمبر ڈالنا ہے دوسرے پہ آپ انڈیا کا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد ایمیل آئی ڈی بھی ڈالنا ہے آپ کو یہ ضروری نہیں لیکن ڈال دیں گے تو بہتر ہوگا اس کے بعد ٹائپ آف ویزا ویزا کا ٹائپ آپ چوز کرنا ہے انڈری پرمیٹ ویزیٹ بیزنیس ایمپلومنٹ سپونسر سٹوڈنٹ جو بھی ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کرنا آدھر ہے تو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد nearest international airport in india اس کے بات یہاں سے آپ انڈیا میں جو بھی آپ سب سے نزدیک کا airport ہوگا وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ریمارک کرنا ہے ریمارک میں آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ آپ جو ہے کہ اپنے بارے میں بتا رہا ہوگا ریمارک میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ information ڈالنے ہوگا کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں یہ میرا کام ہے اور میں اس لئے انڈیا جان جان چاہتا دوسرا پیج میں تو آپ دوبارہ سے فرم فیل کرنے کو کہا جائے گا جیسے آپ instruction اور rules and regulation آپ پڑھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے بڑی ہی آسانی کی ساتھ آپ انڈیا embassy میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اپنا online اس کے بعد پھر آپ کے number پر contact کیا جائے ریجسٹریشن کر دیجئے اگر آپ جانا چاہتے ہیں انڈیا واپس